پائدل حج کے لئے روانہ ہو چکے ہیں مولانا عبدالقیوم اشرفی صاحب پونچ سے جو اس وقت جمہو پہنچے ہیں جمہو سے ٹھیک ڈیڑھ مہینے کے بعد یہ دہلی پہنچیں گے دہلی سے فلائٹ لے کر یہ مکہ پہنچیں گے اور وہاں سے جدہ پہنچیں گے جدہ سے مکہ پاک تک بھی پائدل سفر تیع کریں گے مکہ پاک سے مدینہ پاک تک بھی جو ہے ان کا پائدل سفر رہے گا حالانکہ 29 دن میں انہوں نے قرآن پاک کو لکھا ہے مکمل کیا ہے اور قرآن پاک کو جو ہے وہ مدینہ کی لائبریری میں وہاں پر سپرد کیا جائے گا الحمدللہ میں یہ بڑے فخر کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ مولانا اشرف قیوم صاحب جو ہیں یہ اس وقت یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں اور بہت جلدی یہ ایک ڈیڑھ مہینے میں جو ہیں وہ دہلی پہنچیں گے مزید تفصیلاتی طور پر ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار کتنا وقت لگا ویسے ان کا فرمانہ ہے کہ چار سال ہو چکے ہیں اس پورے پروسیجر کو مکمل طور کے اوپر کمپلیٹ کرنے میں اور چار سال کے بعد اس پروسیجر کو کمپلیٹ کیا انہوں نے اور الحمدللہ اب یہ اس حج کے لیے روانہ ہوا ہے جمہو پہنچ چکے ہیں جمہو سے اب ان کی جو روانگی ہے وہ دہلی کے لیے ہے اور ان کا ساتھ جو ہیں وہ ان کے دو بھائی دیں گے جو مولانا ہے جو وقتی طور ان کی مدد وائمداد بھی کریں گے اور گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے بھی جو ہے وہ پوری ان کی مدد وائمداد کی گئی ہے فیلال کے طور پر مولانا قیوم اشرفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے تمام جانکاری لیں گے کہ کس طریقے سے ارادہ بنا اور کیسے جانے کا یہ شوک پیدا ہوا انتیس دن میں قرآن پاک کو لکھ کر کمپلیٹ کیا ہے کتنی خوشی محسوس کر رہے ہیں تمام جانکاری ان سے لینے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم مولانا صاحب کہاں سے ذہن میں آئے آپ کو کی پائدل سفر کرنا سب سے پہلے میں آپ کا سوئل بھائی آپ کا میں شکر گزار ہوں اور میں یہاں کے انتظامیہ کا گورنمیٹ آف انڈیا کا کہ انہوں نے میرے ایک ایک ڈاکومنٹ کو بڑے اچھے طریقے سے تریار کیا ہے میں انہوں سب کا مشکور ہوں اور یہ جو پائدل کا معاملہ اس میں انہوں نے میرا بارچڑ کا ساتھ دیا تو جہاں تا کیا ہے کہ میں نے کتابوں پڑھا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے ہمارے ملک اسی ملک کے اندوستان سے حضرت آدم علیہ السلام نے چالیس حاج پیدل فرمائے اور ہمارے نبی پاک جو ہیں ان کے نوازہ حضرت امام اصر نے ان کے پاس ایک سے ایک سواریاں موجود تھی اس کے باوجود بھی انہوں نے پچیس حاج پیدل چل کر فرمائے ہیں میرے علم میں نے کتابوں میں بزرگان دین کے اقوال پڑھیں کہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے تو اسی محبت میں ہم نے سوچا کہ ہمارا بھی ایک اللہ تبارک اللہ ہمیں بھی طاقت ہے ہمارا بھی عیسیٰ ہو جائے تو آپ نے ایک قرآن پاک بھی لکھا 29 دن میں مکمل کیا وہ قرآن پاک آپ مدینہ لائبریری میں لے کے جا رہے ہیں جی 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 بالکل وہ تقریباً دوزار اٹھارہ میں میں نے جب وہ لکھا تھا اس وقت میں نے ایک نیت اور اقرادہ بنایا تھا کہ میں جب اس کو متعلق کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیدل چار کر وہاں پہ یہ توفہ پیش کروں گا تو یہ کب سے آپ کا شوق تھا یا یہ ایک سپنا تھا جو آپ نے یہ پورا کرنا ہے یہ تقریباً اس کا جب میں نے کتابوں پڑھا تھا اسی وقت سے میرا ایک شوق تھا میرے اندر ایک اس میں جذبات ہے کہ میں یہ کام کروں لیکن پھر اس کا وہ ایک پرسیجر چلتا رہا پھر اس کی تیاریاں کرتے تقریباً چار سال مجھے لگے ہیں اس کام میں تیاری کرنے میں آج الحمدللہ وہ سب قرآن پاک بھی مکمل ہونے کے بعد وہ بھی ساتھ میں ہے اور ہمارا یہ ڈاکومنٹ وغیرہ جو انتظامیاں نے تیار کیا وہ کرنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ڈیڑھ میں مجھے دیلی تک لگیں گے اور تقریباً دو مینے کے اندر اندر انشاءاللہ میں جدہ پہنچ جاؤں گا یہاں سے دیلی تک آپ اکیلے پاہدہ سفر تکیں گے نہیں نہیں ہمارے ساتھ اس وقت یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ان کا نام حافظ لیاکت صاحب ہے یہ باجی خاندان میں سے گاندانی گنیلہ کے حضرت خاندانی گنیلہ میں سے ان کا اسم شریف ہے حضرت باجی میاہ التاف صاحب انہوں نے مجھے یقین دائی نے فرمایا کہ ہم بھی آپ وہاں تک تک چلیں گے اشیار پور تک اور انتظامیاں نے بھی تک انہوں نے پروٹوکال بھی ہمیں دیا جگہ با جگہ جہاں بھی وہ کہیں ہمارے اگر ایک ضرورت پڑے تو ہمیں فون کرنا ہم آپ کا ضرور ساتھ دیں گے تو کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ سعات یہ گھڑی نصیبتہ فرمائی ہے اور آپ نے یہ فیصلہ بھی لیا ہے کہ مکہ سے مدینہ بھی پیدل آپ سفر طے کریں گے جے 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 بالکل انشاءاللہ میرے وہ بھی میں نے پیدل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی تو وہ تو بہت زیادہ سفر ہے جی الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گبرایا نہیں کرتے تو ساتھ ہی ساتھ عوام کو کیا اپیل دینا چاہیں گے قوم کے لوگوں کے لئے کیا اپیل کرنا چاہیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ایک کو مطلب اچھے کام ہو میں اس میں کوشش کرنی چاہیے جب انسان کسی بھی کام کے لئے پکا ارادہ بنا لیتا ہے پختہ یقین کر لیتا ہے اللہ تعالی اس کی غیبی مدد فرماتا ہے اور اسی پیغام میں میں یہ کہوں گا میں سب کے لئے دعا کرتا ہوں اچھے کام میں ہر ایک ایسا ہوتا ہے کہ اچھے کام میں وہاں چاہے وہ کسی بھی مذہب کے لوگ ہیں اسی میں میں بھی جمعوں میں جب یہاں داخل ہوا یا کھنور کے یہاں کے ہمارے ہندو بائیوں نے ہوئے مجھے پھولوں کے آر ڈالے سیخ بائیوں نے ڈالے مسلمانوں نے بھی ڈالے مطلب اچھے جو جب انسان کو اچھا کام کرتا ہے اس میں ہر ایک کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے تو میں اس سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہمارے یہاں کو جو اس کے اور دعا کرتا ہوں کہ جو ہمارا یہاں آمن بیچارہ ہے اللہ تعالی اس کو قائم دائم رکھے کب روانہ ہوں گے دیالی کے لئے تقریباً آج ہمیں گھر سے نکلے انیسوہ دن ہو گیا ہے ٹھیک ڈیڑھ میں یہاں سے لگے گا یا اگر اللہ نے اور طاقت دے اسے جلدی خدا کرے کے پہنچے کب روانہ ہوں گے دیالی کے لئے روانہ یہ بھی سفر میں ابھی ہم نے یہاں مسجد شریف میں نماز پڑھی ہے تو جیسے آپ کا سنا تو وہ تشریف لا رہے ہیں مجھے تو یہاں آ کے معلوم ہوں کہ عامر بھائی آ رہے ہیں میں پہلے سوچ رہا تھا کوئی ہوں رہوں گے مرے لئے بھی دعا کرنا تمام مسلمانوں کے لئے دعا کرنا جتنے بھی اس وقت غم زیادہ ہیں پرشان حالت میں ہیں تکلیف میں مصیبت میں ہیں سب لوگوں کے لئے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اپنے حفاظت میں رکھے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو کامیاب اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپس میں ایک نیک اتفاق محبت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر جتنے بھی دوک درد مسیبتوں بیماریوں میں اللہ سب کے حال پر رہم کر ہم عطا فرمائے اچھا میں ایک سوال پوچھوں گا آپ سے چار سال میں یہ پروسیجر آپ نے مکمل کیا ہے یہ پورے ڈاکومنٹ وغیرہ یہ سب چیزوں کو چار سال میں تقریبا جیسے ہم نے جب فائل جمع اپنے وہاں پونچ میں کروائی پھر اس کی دردر جو ویریفکشنیں ہوئیں پھر بارٹمنٹ کی طرف سے پھر پاسپورٹ بنایا پھر اس کا جو میں نے اصل میں میرا پہلے مکمل طور پر یہ پیدل جانے کا ایسے سوچ میں تھا کہ میں مکمل پیدل کروں پھر جس وقت میں نے محسوس کیا کہ قرآن شریف ہے میرے ساتھ میں یہ رکھا تو پھر وہاں سے فلائر تو پھر وہ ایراد جو وہاں کا وہ سفر ہے وہ رکھا تو تقریبا چار سال میں یہ قرآن پاک بھی ہو گیا اور جو ڈاکومنٹ اس کے لیے مجھے ضرور تھے انشاءاللہ وہ بھی تیار ہوگا پونچ کہاں گرانے والے ہیں پونچ ہمارا تحصیل عویلی ہے گاؤں ہڑی بڑا ہے تھانا منڈی بلاگ سرنکورٹ کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ سرنکورٹ سے مولانا عبدالقیوم صاحب ہیں جو حج کے لیے پائدل روانہ ہو چکے ہیں پونچ سے جمہو پہنچے ہیں جمہو سے دہلی پہنچیں گے دہلی سے بائی فلائٹ جو ہے وہ جدہ پہنچے گے پھر جدہ پاک سے مدینہ پاک تک بھی ان کا پائدل سفر رہے گا قرآن پاک انہوں نے لکھا ہے 39 دن میں یہ کمپلیٹ کیا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے یہ مدینہ پاک کی لائبریری میں وہاں پہ جو ہے رکھیں گے اور الحمدللہ پوری امت کے لیے یہ ہاتھ فیلا کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو کامیاب کرے سب لوگوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں نیک راستوں پر چلنے کی توفیق دے فلال کے طور پر ایک چھوڑی سی پیشکش عامر سویل کے ساتھ السلام علیکم